ہمارے دیش میں شادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لڑکا لڑکی ملتے ہیں اور نیا گھر بسا لیتے ہیں ہمارے دیش میں شادی لڑکے لڑکی کی ضرور ہوتی ہے لیکن رشتہ کئی لوگوں کی بیچ میں بنتا ہے جیہاں دو پریوار ملتے ہیں کئی دوست بنتے ہیں اور کئی تو اپنے دوست کی ہی شادی میں اپنی گھر والی ڈھونڈ لیتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دیش کی شادیاں the best ہوتی ہیں یہاں پر سب کچھ دیکھنے کو ملتا ہے کئی بار اگر پھوپا جی ناراض ہو جائیں تو بات ہی خراب ہو جاتی ہے کئی لوگ شادیوں میں صرف کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں تو کئیوں کی ڈانس اوہوہو دیکھنے پر آپ کی ہسی نہیں رکے گی تو آئیے آج ہم آپ کو انڈین شادی کی ایک سے بڑھ کر ایک ویڈیوز دکھاتے ہیں جیسے دیکھنے کے بعد آپ کی ہسی نہیں رکنے والی دوستو بس آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں ساتھ ہی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہ نیک کام بھی آپ جلدی ہی کر لیجئے آئیے شروعات کرتے ہیں آج کس نئی ویڈیو کی دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر لڑکی اور لڑکے کی بیچ میں پیار دکھ رہا ہے جیہاں اتنا بیار کی آپ بھی اسے دیکھ کر احران ہو جائیں گے یہ دیکھیں جیسے ہی لڑکی نے لڑکے کو مالا پہنائی اس کے بعد لڑکی نے لڑکے کی پیروں کو چھوہ حالانکہ اس طرح کی چیزیں تو چلتی رہتی ہے لیکن یہ لڑکا اتنا سنسکاری نکلا کہ بھائی انہوں نے بھی لڑکی کے پیر چھو لیے کیا بات ہے یار اسے کہتے ہیں سویٹ انسان ویسے آپ کو بتا دوں کہ ہمارے دیش میں لڑکیوں کو دیوی مانا جاتا ہے اور اگر کسی نے دیوی کی پیر چھو لیے تو واقعی یہ ایک اچھی شروعات ہے اسے کہیں گے ہے کہ نہیں بھگوان بھڑا کریں ان دونوں کا دوستو اب میں جو آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اسے دیکھنے کے بعد آپ کے ہوش اڑ جائیں گے جیہاں آپ کو لگے گا کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے کیا کبھی آپ نے ایسی حالت میں کسی دولے کو دیکھا ہے کیا آپ نے کبھی بھی ایسی حال میں کسی اور دارو کے نشے میں دھت کسی بھی لڑکے کو دیکھا ہے نہیں نا آج اس کی شادی ہے اور یہ ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا ہے آپ دیکھیں نا کہ کیسے اس نے مالا لڑکی کی جگہ ہے لڑکی کی ماں کو پینا دی کیا بات ہے راجہ تو تو سب کا بجا رہا ہے باجہ یہ دیکھیں اس بندے کو ٹھیک سے کھڑا تک نہیں ہوا جا رہا بھائی اتنی کیا خوشی مل گئی اسے کیا بات ہو گئی سب کی شادی ہوتی ہے اس کے لکشن دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ پکا گھر والی سے پٹنے والا ہے دوستو آپ اس دولے کی ناراضگی بھی آپ دیکھیں لیجے یہ کیسے چلا رہا ہے جانتے ہیں کیا بات ہوئی ہے دوستو بات ہی ہوئی ہے کہ بچاری کی پینٹ پڑ گئی ہے یہ کر بھی کیا سکتا تھا ہے کی نہیں آپ دیکھیں کہ کیسے یہاں پر یہ چلا رہا ہے غصے میں گیارا کہ بھائی جلدی سے پینٹ لکھا رہا ہے نہیں تو آج کانڈ ہو جائے گا شادی کے بعد تو سب کی ایسی کی تیسی ہوئی جاتی ہے لیکن ان کی تو پہلے سے ہی ہو گئی دوستو آپ یہ بھی دیکھیں یہاں پر دولے کا مالا کیا بات ہے نوٹ سے لات دیا گیا ہے دولے کا مالا لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ ان کے ساتھ جو دوست ہیں وہ کیسے ان کے مالا میں سے پیسے چھوڑا رہے ہیں آپ یہ بھی دیکھیں کیا بات ہے یار اس کو کہتے ہیں کمال کے دوست بھائی ایسے دوستوں تو دشمنوں کی کیا ضرورت ہے ہے کیا نہیں آپ دیکھیں کیسے یہ یہاں پر فٹا فٹ سے پیسے چھوڑا رہے ہیں کیا ہی کہا جائے گا ان کے بارے میں یہ تو واقعی میں چوڑ نکلے کیا دولا بھی ایسا ہی ہے کیا دوستو شادی میں ڈانس نہ ہو تو مزا کہا آتا ہے لیکن کئی بار لوگ ناشتے ناشتے یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں جی ہاں اب جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اسے دیکھنے کے بعد آپ کو بہت ہسی آنے والی ہے یہاں آپ دیکھیں کہ کیسے یہ بندہ ناش رہا ہے ناشنا تو ٹھیک ہے لیکن جب آپ دیکھیں کہ ناشتے ناشتے اس نے کیسے ایک پولیس والے کو کس کر لیا یار یہ کیا تھا اس کے بعد جو اس بندے کی پٹائی ہوئی ہے نا وہ آپ دیکھی سکتے ہیں یہ بڑا تھپڑ ان کو گال میں کیا بات ہے آپ دیکھیں کہ کیسے یہاں پر ان کی ہو گئی پٹائی لیکن پھر بھی یہ کہاں ماننے والے تھے جی ہاں آپ دیکھیں نا کیسے ان کو پیٹا گیا لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑا ہے اور یہ ناشتے ہی رہے بھائی کسی پولیس والے کی کس کون لیتا ہے دوستو یہ بات تو سچ ہے کہ لوگ ڈاؤن کے دوران کئی سارے لوگوں کو گھر سے ہی کام کرنا پڑا یہ بات بھی سچ ہے کہ گھر سے کام کرنے کے چکر میں کمپنی نے لوگوں سے خوب کام کروایا یہ مانی ہے کہ کم سے کم سب نے دس سے بارہ گھنٹے تک کام کیا لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ اتنے محنتی ہوتے ہیں کہ وہ اپنی شادی کے دن بھی کھل کر کام کرتے ہیں جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر آپ دیکھیں اس لڑکی کو کیسے یہ شادی کے دن بھی بنداز کام کر رہے ہیں بگل میں دولہ انتظار کر رہا ہے کیا بات ہے یار اسے کہتے ہیں محنت یہ دیکھیں کیسے یہاں پر لگاتا یہ لڑکی کام کیے جا رہی ہے اس کو کہتے ہیں ٹیلنٹ ہے کہ نہیں شادی ہے تو کیا ہوا کام تو مز نہیں ہونا چاہیے دوستو اب آپ ذرا اس تصویر کو بھی دیکھ لیجئے یہاں پر شادی میں ملہ جی تھوڑی دیر سے آئے جس کی وجہ سے دیکھیں کیسے دولہ گرما گیا یہ غصے میں کہتے ہیں کہ دولہ کو شادی کے دن غصہ نہیں کرنا چاہیے لیکن آپ دیکھیں کہ کیسے یہاں پر بوال ہو رہا ہے کیا ہی کہا جائے لگتا ہے دولہ بہت سمجھ سے انتظار کر رہا تھا تب ہی تو اس کا غصہ پھوٹ پڑا دوستو اب جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اسے دیکھنے کے بعد آپ اپنی ہسی نہیں روک پائیں گے جی ہاں آپ دیکھیں کہ کیسے یہاں پر سوبرمنیم سوامی جی نے کھیل کر دیا جی ہاں انہوں نے منگل سوطر دیا جی ہاں ان کو منگل سوطر دیا گیا کہ یہ منگل سوطر کو دولہ کو دے دیں لیکن اس کے بعد جو انہوں نے کیا وہ آپ بہت ہی دیکھ لیجئے کیا بات ہے یا یہ دیکھیں کیسے یہ اس منگل سوطر کو ہونے والی دولہن کو ہی پہنانے لگ گئے پیچھے سے ان کی پتنی نے ان کو روکا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو یہ منگل سوطر لڑکے کو دینا ہے لیکن آپ تو خود ہی پہنانے لگ گئے حالانکہ بعد میں پتا چل گیا کہ یہ مزاک کرنے کے لیے سوبرمنیم سوامی جی نے کیا تھا that's wonderful اب دوستو آپ یہ بھی دیکھیں یہاں پر کیسے ماں ماں کی شادی میں پر یہ مستی کرتے جا رہے ہیں نارے لگ رہے ہیں کہ ماں ماں کی شادی میں مزا آ گیا کیا بات ہے یہی تو کچھ ایسے پل ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی آدگار ہوتے ہیں دیکھیں کیسے یہاں پر فلون بچے مستی کر رہے ہیں کیا ہی کہا جائے دوستو آپ آپ یہ بھی دیکھئے جیہاں یہاں پر کیسے ایک لڑکے نے کھیل کر دیا ہے جیہاں دیکھیں کہ کیسے اس لڑکے نے اپنی ہی شادی میں سموکنگ کرنا شروع کر دیا بھائی اس طرح کی چیزیں اچھی نہیں لگتی لیکن کیا ہی کہا جائے ان لوگوں کو ہے کی نہیں آپ دیکھیں کہ کیسے یہاں پر یہ بندہ چھپکا سموکنگ کر رہا ہے دوستو آپ یہ بھی دیکھ لیجے ان کے دوستوں نے ان کو کیا گفٹ دیا ہے جیہاں آپ کو دیکھ کر بہت ہنسی آنے والی ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہوگا یہ دیکھیں جیسے ہی لڑکے اور لڑکی نے اپنے گفٹ ریپ کو پھاڑا تو لڑکے کی گفٹ میں لکھا تھا گیم اوور اور لڑکی کی گفٹ میں لکھا تھا گیم سٹارٹ کیا بات ہے دوستو یہ ہوتے ہیں سچے دوست ان کو سب پتا ہوتا ہے دوستو اب یہ تصویر بھی آپ دیکھ لیجیے یقین مانیے کہ یہ آپ کو بہت ہنسی آنے والی ہے یہ ہمارے ہندوستان کے بہار کی شادی ہے اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہوتا کیا ہے یہ دیکھیں جیسے ہی لڑکی کو بولا گیا کہ آپ اپنے ہونے والے پتی دیو کو مالا پہنا دیجئے ایسا لگا کہ مانو انہوں نے اتنا بڑا کام کر دیا ہو یہ دیکھیں کیسے یہ مالا پہنا رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اس کام کو فنش کرنا چاہتی تھی لیکن سب نے کہا کہ پھر سے مالا پہنا ہی ہے کیونکہ اچھے سے آپ نے لڑکے کو گلے میں مالا نہیں ڈالی ایسے میں لڑکی نے جان بوجھ کا پھر سے مالا غلط طریقے سے پہنا دی اور دولے کو غصہ آ گیا یہ دیکھیں دولے راجہ جی کو کیسے یہ آگ ببولا ہو رہا ہے بھائی بات تو سچ ہے ایسے میں کسی کو بھی غصہ آ جائے گا اتنی بیجتی کون جل سکتا ہے دوستو آپ اس کے بارے میں تو کیا ہی کہا جائے یہ دیکھیں کیسے یہاں پر لڑکے نے لڑکی کو مالا پہنا آئی لڑکی نے بھی لڑکے کو مالا پہنا دی سب کچھ پر فیک چل رہا تھا لیکن دوستو یہ کیا یہاں آپ دیکھیں کیسے دولے راجہ کا پینٹ ہی اتر گیا کیا بات ہے کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ دیکھنے کے بعد اپنی ہسی روک پائے گا یہ دیکھیں کیسے ان کا پینٹ نیچے اترا اور یہ سب کے سامنے ویسے ہی کھڑے ہو گئے شکر تھا کہ کرتا بڑا تھا نہیں تو آج سب کے سامنے بیزتی ہو جاتی لیکن لڑکا کر بھی کیا سکتا تھا وہ بھی ہسنے لگا اچھا ہے یار دوستو آپ یہ آپ دیکھئے جی ہاں کہتے ہیں کہ سہالے کی شادی میں جی جا جی بہت پھدکتے ہیں یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ معاملہ جو ہے وہ اتنا آگے تک بڑھ جائے گا جی ہاں دوستو یہ دیکھیں کیسے کیسے کچھ لوگوں نے لڑکے کو گود میں اٹھایا جی مالا کرانے کے لئے اسی سمیہ لڑکے کے جی جا جی نے لڑکی کو بھی گود میں اٹھا لیا پھر کیا تھا لڑکی کو یہ ناٹک پسند نہیں آیا اور اس نے لگا دیا ایک زوردار تماشا جی جا جی کے موہ پر کیا زوردار پڑا یار جی جا جی کو اب سب کے سامنے عزت جاتی دیکھ کر جی جا جی بھی بلاسٹ کر گئے کہیں نہ کہیں تو غصہ نکال نہیں تھا تو انہوں نے اپنی وائف کوئی پیٹ دیا یہ دیکھیں اپنا غصہ انہوں نے تھپڑ مار کر کم کر لیا ہو گیا اس شادی میں کان دوستو انہیں تو دیکھئے شادی کا ایسا نشہ ان کے دل میں ہے کہ بیچارہ پینٹ تو پہن لیا لیکن چین بند کرنا بھول گیا یہ دیکھیں کیسے انہوں نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا لڑکی کی طرف اور کسی نے کہا کہ بھائی کسی اور چیز کی ویڈیو بن جائی گی نہیں تو چین بند کر لے تھپ جا کر انہوں نے اپنے چین بند کی کیا بات ہے یار سمجھ سکتا ہوں کہ نروس ہوں گے ہوتے ہیں کئی لوگ کیونکہ یہ لائف کا سب سے بڑا اگزام جو ہوتا ہے جیسے پاس کیا تو بھی مارے جاتے ہیں اور فیل ہو گئے تو بھی دنیا تانے مار مار دیتی ہے لیکن یہاں کا نظارہ آپ دیکھئے کیسے انہوں نے فٹا فٹ سے چین کو بند کیا دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ اپیسوڈ پسند آیا ہوگا ساتھ ہی دوستو اگر آپ کو اس ویڈیو پر کوئی رائے دینی ہے تو آپ ہمیں کومنٹ کر سکتے ہیں ہمیں آپ کے کومنٹس کا انتظار رہتا ہے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ ہم آپ کے لئے روز یہ اس طرح کی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں دوستو اپنا خیال رکھئے گا اور ہاں دیکھنے کیلئے شکریہ